بتائیے کہ رساعتمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بہت ساری روایات بیان ہوتی ہیں آپ کام بھی کر رہے ہیں ان روایتوں پر جو قرب قیامت کی علامات قیامت کی نشانیاں ہیں قرآن میں وہ اس طرح سے زیر بحث نہیں ہیں جو رساعتمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں سامنے آتی ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم کیسے ہوا ہے وہ حدیث جبریل میں بھی ذکر آتا ہے جبریل نے پوچھا تو آپ نے جو ہے وہ قیامت کی علامات بتائیں تو ان کا ماخص کیا ہے ان کا ماخص بھی قرآنی ہے قرآن مجید نے دو جگہ پر تو پوری صراحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ مشاہدات کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی غیر معمولی نشانیاں دکھائی گئیں یہ اگر آپ دیکھیں تو اسرہ کے معاملے میں بھی بیان کیا ہے اور یہ اگر جبریل سے دوسری ملاقات کا واقعہ دیکھیں سورہ نجم میں تو وہاں بھی بیان کیا ہے کہ بہت بڑی بڑی نشانیاں لیکن وضاحت نہیں کی اس بات کی تو ظاہر ہے کہ وہ نشانیاں کیا ہیں میں نے یہ ارز کیا ہے کہ سورہ اسرہ میں جو نشانیاں بیان ہوئی ہیں وہ بادنا تعمل سمجھ میں آ جاتی ہیں یعنی آپ کی امت کے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں ان کو کیا سلطنت ملنے والی ہے ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا نعمتیں ہیں جو تیار کر رکھی ہیں تو جس وقت یہ سارے علاقے کا مشاہدہ آپ کو کرایا گیا ہے تو یہ بھی بتا دیا گیا خود روایتوں میں آتا ہے جس میں وہ الفاظ ہیں کہ زویہ علیہ الرز یعنی زمین کو سمیٹ کر میرے سامنے لائیا گیا اور مجھے بتایا گیا کہ تمہاری امت کی سلطنت یہاں یہاں تک پہنچے گی یہ رویا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مختلف وقتوں میں یہ رویا دکھائے گئے انہی میں آپ کو یہ مشاہدہ بھی کرایا گیا کہ ماضی کچھ واقعات جنت دوزخ کے واقعات ایسے ہی آپ کے بعد کیا معاملت ہونے والے ہیں اور اسی طرح سے قیامت کے قریب کی نشانی ہیں بعد کی چیزیں اس لیے دکھائی جاتی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو تو آخری پیغمبر کی حصیت سے چلے جانا ہے اس کے بعد جب ان کا ظہور ہوتا چلا جاتا ہے تو یہ ازدیاد ایمان کا باعث بنتی ہے چنانچہ ہم صحابہ کرام میں دیکھتے ہیں کہ جس وقت اس طرح کی کوئی نشانی ظاہر ہوتی جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا تو وہ ایک دوسرے کو بشارت دیتے ہیں اسی طریقے سے تابعین طبع تابعین کے زمانے میں بھی بعض نشانیوں کا ظہور روایتوں میں ذکر ہوا ہے اس میں بھی ایسا ہی ہوا کسی نے خط لکھا کسی نے مبارک دی کسی نے یہ کہا یہی صورتیار اس وقت دیکھی یہ ہوئی ہوئی ہے یعنی آج کے زمانے میں آج سے سو 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 سال پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ حدیث جبریل میں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ظاہر ہے کہ یہ بھی رویا میں آپ کو دکھایا گیا ہوگا اس سے پہلے کہ عرب کے یہ ننگے پاؤں ننگے بدن پھرنے والے چرواہِ عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں تو یہ ایک ایسا منظر ہے کہ جس کو جو شخص چاہے جب چاہے اس سہرہ میں دیکھ سکتا ہے وہی جزیرہ نمائے عرب ہمارے سامنے یا یہ فرمایا کہ یہ غلامی جیسی چیز جو ایک سوسائیٹی میں یا معاشرے میں سرائط کیے ہوئے ہیں جس پر سارا تمدن قائم ہے ایک وقت آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گی اور یہ بھی ختم ہو گئی تو اس طرح یہ نشانیاں اصل میں رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے معاملے میں لوگوں کے لئے ازدیاد ایمان کا باعث بنتی ہیں ایمان تو خدا کے پیغمبر پر اس کی دعوت کو دیکھ کر اس کی شخصیت کو دیکھ کر اس کے پس منظر کو دیکھ کر اس کے بارے میں جو انبیاء علیہ السلام پہلے اس میں افضونی کا باعث بنتی ہیں جس طرح اس وقت بعض نشانیاں بعض موجزات رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے آتے تھے کہیں دیکھا کہ پانی میں انگلیاں ڈال دی ہیں تو ایک پورا لشکر سہراب ہو گیا کہیں ایک دودھ کا پیالہ ہے کہ اس میں دو گھوٹ خود پیئے اور صحابہ کو دے دیا تو ستر صاحبوں کا دفتن مو پھر گیا تو یہ سب چیزیں اصل میں تقویت کا باعث بنتی ہیں پیغمبر کے حوالے سے کیونکہ پیغمبر محض کوئی شاعر کوئی فلسفی نہیں ہوتا یعنی کوئی حکیم نہیں ہوتا کہ ہم محض استدلال پر کھڑے ہوتے ہیں اس کا رابطہ اس عالم کے ساتھ ہے تو اللہ کی معیت کا ظہور ہوتا رہتا ہے اس کی زندگی میں اور اس کے احوال میں بھی تو یہ اس کے پہلو اس وجہ سے بہت سے چیزیں آپ کو رویا میں دکھائیں